آپ نے اپنے گھروں میں پائے جانے والے چھپکلی کو ابت سے دیکھا ہوگا وہ سائج میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن آج ہم جو چھپکلی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک چھپکلی ہے یہ چھپکلی تین میٹر لمبا ہوتا ہے اور یہ بڑے بڑے جنتوں کو ابھی اپنا سکار بنا لیتا ہے یہاں تک یہاں مانب کو بھی کھا جاتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا نام ہے کوموڈو ڈرائگن آج ہم بات کرنے والے ہیں کوموڈو ڈرائگن کے بارے میں ہائی دوستو میں ہوں گوتم کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں مہتہ ایکسپیرمنٹ چینل دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا کوموڈو ڈرائگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہے یہ اپنے سکار کا پتہ اپنے جیب کے دوارہ لگاتا ہے اس کا جیب ہوتا ہے بہت ہی لمبے ساپ کی طرح بیچ میں کڑا ہوا جیب ہوتا ہے یہ اپنے جیب سے تین کلومیٹر تک کے دور تک کسی کار کو پتہ لگا سکتا ہے یہ چھپکلی صرف ایسیا کے آئیڈ لائنز میں ہی پائی جاتی ہے یہ چھپکلی کے موہ میں دو گرنٹیاں ساپ کی جیسی ہوتی ہے جس میں بہت ہی جہریلا اس سے ہر سمیسہ جہر نکلتے رہتا ہے یدی یہ بڑے جانور کو کٹ لیتا ہے تو اسے پائی رلائسیس ہو جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے جمین پر گر جاتا ہے جس کے قارن اسے وہ اپنا سکار بنا لیتا ہے اور کھا جاتا ہے یدی کوئی جانور کو یہ کٹ لیتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے کمجھوڑ ہوتا جاتا ہے اور یہ چھپکلی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے کہ جب وہ گرے میں اس کا سکار بنا کر کھا جاؤں کموڈو ڈریگن کا جیون کال لگ بھگ تیس سال تک ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چھپکلی ہیرن بھائیس بارہ سنگو انسانوں تک کا سکار کر سکتی ہے ادھارن کے طور پر دوہجار نو میں ایک بیقتی جنگل میں ان چھپکلیوں کو دیکھنے کے لیے پیر پر چٹ گیا تھا پرنتو اچانک اس کا پیر پھسلنے سے وہ ان چھپکلیوں کے آگے گیر گیا اور ان چھپکلیوں نے اس بیقتی کو اپنا بھوجن بنا لیا اب یہ پراجاتی بلپت کے کگار پر پہنچ گئی ہے کیونکہ حال ہی میں کچھ سالوں میں کروموڈو ڈریگن کے عوید کروبار کے لیے جیب کا سکار کیا جا رہا ہے کروموڈو ڈریگن دکھنے میں بہت درابنا لگتا ہے اس کا موٹی توجہ بڑے بڑے پنجے پیلے رنگ کی جیب و جہریلی لار انہیں اور بھی درابنا بناتا ہے اور یہ میٹی کے کلر کا ہوتا ہے کموڈو ڈریگن کا وجن لگ بھگ سو کلو گرام یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کا لمبائی دس فٹ سے لے کر پندرہ فٹ تک ہوتی ہے جس طرح ساپ اپنی کیچول اتارتے ہیں ٹھیک اسی پر کا چھپکلی کا سریر بھی اس کی باہری توجہ کے مقابلے کافی تیج سے بڑھتی ہے اور یہی بجہ ہوتی ہے کہ چھپکلی سمائی سمائی پر اپنی توجہ اتارتی رہتی ہے اپنے پیر کے ناکھون بہت ہی نکھلے ہوتے ہیں یہ اپنے پیر کا ناکھون کا اپیوگ گڑھے کھتنے میں کرتے ہیں اگر کسی آدمی کو لاس جمین میں دخنایا گیا ہے تو وہ اسے بھی نکال کر کھا لیتے ہیں اسی لیے جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کے لوگ یدی کسی آدمی کو اپنے قبر میں گارتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بھاری پتھل رکھ دیتے ہیں جسے کروموڈو ڈریگن نہیں ہٹا سکے کموڈو ڈریگن اپنے بھوجن کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر کے کھاتا ہے پچاس کلو کا کموڈو ڈریگن چالیس کلو کا ہیرن کو منٹوں میں چٹ کر سکتا ہے کموڈو ڈریگن اب دھیرے دھیرے سکار کے قارن بلکت ہوتے جا رہے ہیں اب اس پرتھوی پر ماتر پانچ ہزار ہی کموڈو ڈریگن بچا ہے وہ سمائے آنے میں دور نہیں جب ڈائنسور کی طرح یہ چھپکلی بھی ایک دن پرتھوی پر سے بلکت ہو جائے گا بس آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں ہر سنڈے کو ایک انٹریسٹنگ فیکٹ ویڈیو ہمیزہ اپنے چینل پر بھیجتا رہتا ہوں